آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے آپ صرف آدھار کارڈ اور پین کارڈ کی مدد سے کچھ ہی منٹ کے اندر اپنے موبائل فون سے لون لے سکتے ہیں پیل لیٹر کی لیمیٹ لے سکتے ہیں اس میں آپ کو یو پی آئی بیشت کریٹ کارڈ ملے گا آپ اس میں یو پی آئی کے جریعے بھی ٹانجیکشن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ جیرو فیس کے آدھار پر اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹانسفر کر سکتے ہیں اپنے کسی فرینڈ کو آپ وہ پیسہ بیشت سکتے ہیں آپ کسی بھی کیار کوڈ کو اسکین کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں یو پی آئی کے جریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں کچھ ہی اسٹیپس میں آپ کو یہاں پر یہ کریٹ لائن مل جائے گی کریٹ لیمیٹ مل جائے گی اور اس میں آپ کو ایک ورچویل کریٹ کارڈ بھی ملتا ہے جسے آپ ریپیمنٹ کر سکتے ہیں فلیکسیبل لیٹ میں آپ اس میں ایمی آئی پر بھی کر سکتے ہیں اس میں کچھ بھی زیادہ charges نہیں ہے کوئی hidden charges نہیں ہے کافی simple سا اس کا interface ہے اور کافی لوگ اسے use کر رہے ہیں فلال آپ کو اس کے advertisement بھی ان ایک پرکار کے دیکھنے کو ملتے ہوں گے سو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو details میں بتاؤں گا کہ کس پرکار سے آپ اس میں apply کریں گے کون سا application ہے اور کیا کچھ اس کے charges وغیرہ ہیں تو سب کچھ آپ کو details میں بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو ہم بات کر رہے ہیں aspire upi best credit limit کے بارے میں یہ ایک best pay letter application ہے اس کا registration اور استعمال کرنے کے لئے آپ کو ویڈیو کی description میں ایک لنک ملے گی اس لنک پر click کریں گے تو سیدھے آپ کے سامنے یہ page open ہو جائے گا اب اس page پر آپ کو کچھ information fill up کرنی ہوگی جیسے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنا نام ڈالنا ہوگا جو بھی آپ کے ادھار کارڈ اور pen card میں ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا ایک phone number ڈالنا ہوگا جو آپ کے ادھار کارڈ سے لنک ہیں اس کے بعد آپ کو اپنی ایک email id enter کرنی ہے اس کے بعد اپنے area کے pin code کو enter کرنا ہے اس کے بعد save and proceed کریں گے تو اس page پر آپ پہنچ جائیں گے simply یہاں سے آپ اس application کو install کریں گے aspire credit card pay letter yearly access اس application کو آپ simply download کے option پر click کر کے download کریں گے اس کے بعد آپ یہاں سے اسے open کر دیں گے جب ہم اسے first time open کریں گے تب کچھ اس پرکار کا interface ہمارے سامنے open ہو جائے گا aspire آپ یہاں سے اس کی highlight دیکھ سکتے ہیں next کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ benefits یہاں پر ہمارے سامنے سو کر رہے ہیں اس کے لئے اب ہم یہاں سے permission دیں گے permission دینے کے لئے allow کریں گے location کی permission دیں گے allow allow کریں گے اور یہاں پر ہم سبھی permission اسے دے دیں گے اس کے بعد اپنے phone number enter کریں گے اور next کر دیں گے اپنے mobile number کو enter کرنے کے بعد next کریں گے تب ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا page open ہو جائے گا یہاں سے ہمیں next information بھی fill up کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے pen card number اس کے بعد date of worth اس کے بعد credit limit جتنی آپ کو چاہیے amount اتنا آپ ڈال دیں اس کے بعد email id اس کے بعد highway promo code کے option پر آپ کو چاہے تو ڈال سکتے ہیں ادر ویس آپ ہماری link سے click کریں گے تو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو i agree اس کے اوپر tick mark کریں گے اور time sent condition کو accept کریں گے تھوڑا سا scroll up کریں گے اور یہاں سے ہم tick mark کریں گے اور what's up پر notification پانے کے لیے آپ چاہیں تو اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں ادر ویس آپ اس پر tick کریں گے تو آپ کو what's up پر بھی alert مل جائے گا اس کے بعد gate OTP کے option پر ہم click کریں گے اور ہمارے پاس ایک OTP receive ہوگی وہ OTP ہم آگے کے page پر fill up کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے OTP کا option آ چکا ہے سب بھی detail ہم نے اوپر ڈال دی ہیں OTP automatic fill ہو جائے گی next کریں گے یہاں پر ہمیں اپنے pin code ڈالنے ہوں گے پھر سے اپنے ایریا کے pin code اس کے بعد آپ کو اپنا address fill up کرنا ہوگا جو بھی آپ کا house گھر نمبر ہیں apartment نمبر ہیں نام ہیں اس کے بعد area colony state address جو بھی ہیں وہ سب enter کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے next کر دیں گے تاکہ یہ ہماری detail بھی fetch کر لیں اور ہماری location جو بھی ہم نے enter کی ہیں pin code number area location اس کے انشاری ہمیں یہاں سے credit limit دے دے گا یہاں سے ہمیں additional information کو fill up کرنا ہوگا جیسے آپ کیا job کرتے ہیں سیلریڈ ہیں بزنس ہیں پارٹ ٹائم اسٹوڈینٹ لوکنگ فور جو بھی رہے گا آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کا کچھ خاص reason نہیں ہے کوئی effect نہیں کرتا اس کے بعد آپ کی monthly income کتنی ہے وہ یہاں پر آپ نیچے enter کریں گے اس کے بعد آپ کا یہاں سے occupation ڈالیں گے نہیں آپ کی language ڈالیں گے کیا language ہے آپ کی وہ یہاں سے language یہاں select کریں گے اور اس کے بعد simply آپ یہاں سے submit کر دیں گے basic سی information ہے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے submit کے option پر click کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا page open ہو جائے گا یہاں سے تھوڑا سا یہ proceed کرے گا اور ہمارے سامنے ہماری limit ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کا اور simple سا dashboard ہے interface ہے سب سے اوپر profile کا icon ہے اور آگے نام لکھا ہوا ہے جو بھی آپ کا نام ہوگا وہ آگے دیکھ جائے گا profile icon پر click کر کے آپ profile دیکھ سکتے ہیں لائن کے option پر click کر کے آپ setting وغیرہ help center دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملے گا aspire upi card یہاں پر آپ کی upi card اسی پرکار سے لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ اس limit کو upi کے جریے use کر سکتے ہیں upi کے جریے اپنے bank account میں withdrawal کر سکتے ہیں upi کے جریے آپ اپنے کسی بھی friend کو refer کر سکتے ہیں send کر سکتے ہیں اور کسی بھی shopkeeper کو کسی بھی QR code پر آپ scan کر کے payے کر سکتے ہیں اس لئے اس نے aspire نے upi card کا اس نے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کا card ہے card کی detail click کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور card کو آپ online ہی use کر سکتے ہیں یہ آپ کو physically نہیں ملے گا اور یہاں پر نیچے آپ کو کچھ options ملتے ہیں scan and QR اس کے بعد pay online اس کے بعد passbook اور اس کے بعد payback اور یہاں پر کچھ simple سا interface ہے scan and pay click کر کے آپ اسے کسی بھی QR code پر scan کر کے payے کر سکتے ہیں جیسے آپ upi use کرتے ہیں ویسے ہی آپ اسے use کر سکتے ہیں second option ہمیں ملتا ہے pay online کا جس پر click کر کے آپ کسی کو online pay کر سکتے ہیں کسی بھی website پر کسی بھی center پر کسی بھی app پر کسی بھی platform پر card کے جریعے card کی detail کو fill up کر کے کر سکتے ہیں third number option passbook پر ہم سبھی entry دیکھ سکتے ہیں پورا ہمارا history دیکھ total transaction ID کے ساتھ date and time کے ساتھ سبھی ہمیں یہاں پر history دیکھنے کو مل جائے پاسبوک کے اندر اس کے بعد payback جب ہمیں پیسے جو ہم نے use پی later ہے جب ہم پیسے واپس دیں گے اس کو due date کے دن billing date کے دن تب payback option پر click کریں جتنا آپ چاہیں اتنا flexible amount بھی pay کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں تو 4 kisht میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو total amount ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں جو payback ہے جو repayment کی date ہے اس دن آپ بھول جائیں اگر تو آپ کو payment اپنا ہو جانا چاہیے تو نیچے آپ option ملتا ہے setup auto pay اس کے آگے blue color کا hair اس کے اوپر کلک کریں گے اور اپنی detail کو submit کر کے آپ auto payment بھی set up کر سکتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ آپ لگا آپ کو اس کا best feature کون س لگ آپ کو کمیٹ کر بتائیے اور آپ کو یہ ویڈیو کسا لگا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی پرکار کی helpful ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو بھی press on کریں تاکہ آپ کو اسی پرکار کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل سکیں اس اپلیکیشن کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے جیسا میں بتائی ہیں ویسا ہی آپ step by step follow کر اسے ضرور استعمال کریں اگر آپ کو اس کی کی آف سکتا مجھے تو یہ ایک اپلیکیشن لگا آپ کو کسا لگا کمنٹ سکسن میں ضرور